دوستو فریلینسنگ کے ہینڈز آن ایکسپیرینس تو ہم آگے جا کے دیفرن موڈیولز میں سیکھیں گے سیکھیں گے یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو پلیٹ فرم ہے جہاں پہ بے تہاشا کانٹنٹ بھرا پڑا ہے اور ڈیفرنٹ سکل سیٹ، ڈیفرنٹ کاریگریز، ڈیفرنٹ انڈسری سے ریلیٹڈ یوٹیوب کی امپورٹنس کو تو کوئی ڈیلائن ہی کر سکتا ہم سارے ڈیلی بیسز پہ یوٹیوب کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں تلاوت کے لیے، لرننگ کے لیے، میوزک کے لیے اور جو یوٹیوبرز ہیں، وی لاؤگرز ہیں ان کا کانٹنٹ دیکھنے کے لیے جیسے کہ زید علی بہت امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے وی لاؤگر ہیں فرم پاکستان، لیونگ این یو ایس، اسی طریقے سے شامدریز اور بہت سارے یوٹیوبرز دنیا بھر سے یوٹیوب پہ وی لاؤگنگ کرتے ہوئے بے تہاشا فیم اور پیسہ کمارے ہیں یوٹیوب کی امپورٹنس فری لانس کے کام کے لیے اتنی ضروری ہے اور انفرشنیٹلی مینی فری لانسرز اگنور دس فنڈیمنٹل امپورٹنس ویڈیو ٹول اور پلیٹ فارم تو اپسکل فری لانس ورک دو طریقوں سے آپ یوٹیوب کو اپنے فری لانس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک ٹو لن نیو سکل اور نمبر ٹو ایرز یوکین پروموٹ یورسلف از افری لانسر ہم پہلے پہلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور میں تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا ہاو یوکین یوٹیوب ٹو لن نیو سکل دیکھئے مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا شوق ہے گرافک ڈیزائننگ کا اور آپ کو بیسک گرافک ڈیزائننگ کی نو ہاؤ بھی ہے لیکن آپ ایڈوانس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے لرن گرافک ڈیزائننگ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بے تہاشا ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ انگلیش میں ہیں جو کہ اردو یا ہندی میں ہیں انفرچنٹلی میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اتنا کانٹنٹ انفرچنٹلی یوٹیوب پہ نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی امپورٹنس کو سمجھیں تمام انسٹرکٹرز، ٹرینرز اور انسپارنگ سپیکرز کا کانٹنٹ آن لائن موجود ہونا چاہیے ویسپ میں بہتہاشا کانٹنٹ پڑھا ہوئے جی اور ہمارے ہمسائے ملک میں بھی بہتہاشا کانٹنٹ پڑھا ہوئے اگر آپ ایک سکل سیکھنا چاہتے ہیں ایز ای فریلینسر آپ یوٹیوب کا استعمال کیجئے میں نے یوٹیوب کا اتنا بے تہاشا اتنا زیادہ استعمال کیا میں گرافک ڈیزائننگ کو امپروف کرنا چاہتا تھا اپنا سکل سیٹ امپروف کرنا چاہتا تھا جب میں وہ کی ورڈ لکھتا تھا تو جتنی بھی مجھے ویڈیوز نظر آتی تھیں تو پھر جب میں وہ ٹیٹوریل سیکھتا تھا دوستو میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا تھا کہ میں نے اگلے دن ویڈیوز کمپلیٹ کرنا ہے چاہے وہ فلٹرز ہو چاہے وہ کوئی بھی منوورنگ ہو ویڈن فوٹو شاپ چاہے وہ لیئرز کا استعمال ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ لائٹننگ ایفیکٹس ہو میں نے سارا یوٹیوب کے ٹیٹوریل سے سیکھا اور اس ویڈیو کو دیکھے بغیر چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو چیلنج کرتا تھا کہ میں نے ایک نیا سکل سیکھا ہے ایک نیا ٹیٹوریل سیکھا ہے اور میں اس کو ٹیکٹیکل ایکسپیئنس لینا چاہتا ہوں اور اس کو سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ مجھے اگر کسی سکل سیٹ کی ضرورت ہو ویڈن فوٹو شاپ تو مجھے دوبارہ یوٹیوب پہ جانا نہ پڑے میں نے ایکسپیئنس سے تجربہ کر کے اپنے ہارڈ ورک سے وہ پرٹیکلر سکل سیٹ سیکھ لیا ہے so youtube is very important for you to learn a skill and people actually ignore the importance of youtube advantages of using youtube is a. it is free b. it is a diversified content c. you can use that at your own time comfort دیکھئے جی یہ تینوں باتیں بہت important ہیں آج کل کے دور میں free میں کوئی نہیں سکاتا اور youtube پہ بے تہاشا بڑا content پڑاو ہے جہاں بے آپ کسی بھی field کے بارے میں knowledge حاصل کرنا چاہیں تو آپ وہ free میں سیکھ سکتے ہیں without paying a single dime ہاں یہ تینی request وہ youtube کا channel owner ضرور کرتا ہے کہ بھائی میرے channel کو subscribe کر دیجئے یہی encouragement چاہیے وہ free میں content ڈال کے بھی monetize کر رہے ہوتے ہیں اپنے content کو اور آپ free میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ پیسے کما ہی رہے ہوتے ہیں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے through ads جو کہ آپ کی screen پہ نظر آ رہا ہے so اس وجہ سے youtube کا content free ہوتا ہے اور آپ کو as an end user as someone who wants to learn something from youtube you do not have to pay a single dime دوسری important چیز دوستو youtube پہ diversified content ہوتا ہے جی اگر آپ نے ایک particular tutorial سیکھنا ہے یا skill set سیکھنا ہے تو اس کو سکھانے والے different ممالک سے تعلق رکھ سکتے ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھ کے بھی ویڈیو content اپلوڈ کر رہے ہوں گے کوئی پاکستان میں رہ کے بھی ویڈیو content اپلوڈ کر رہے ہوں گے so and so forth دنیا میں بے تہاشا ملک ہیں different cultures different background کے لوگ اپنا content اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے different school of thought سیکھنے کو مل رہا ہے in your own time zone using your comfort آپ سارا دن کام کیجئے شام کا وقت تھوڑا دے دیجئے یا آپ ساری شام کام کیجئے دن کا تھوڑا وقت دے دیجئے اور وہ content available ہے وہ content بھاگے گا نہیں یوٹیوب کو پاؤن نہیں لگے وہ یقین جانیے جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ اس content کو view کر سکتے ہیں اور اپنے ہی comfort zone میں رہ کے اس ویڈیو کو بے تہاشا دفع play back کر سکتے ہیں similarly جیسے میں ابھی ویڈیو content upload کر رہا ہوں اور آپ کا جب دل کرے آپ اس content کو play back کیجئے اور سیکھئے ہاں درخواست ضرور ہے کہ سیکھئے ضرور